درویش ہے دو آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا حکومت کا حساب جب بہت مشکل دین چھا وہاں لوگ جان فراتے ہیں یہ تو کافروں کی ہے جمہوریتی انہوں نے ووٹ مانگو گھڑ گھڑ چلو امید بار بنو اس سے ہی نہیں لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جب کروڑوں لگا رہا ہے میں کہتاو جعوید حسین سچ بولا اس نے کہا کہ ہم صحیح کریں گے دس کروڑ ہم لگا کر سیٹ جیتے ہیں پہلے وہ دس کروڑ پورا کرنا ہوتا اگلے الیکشن کی فکر ہوتی دس کروڑ اور جمع کرنا پھر دیرہ ہوتا لوگ آتے ہیں ان کو کلانہ بنا اس لیے تم نے جو طریقہ بنایا ہوا ہے وہاں پھر وہ ممبر نہیں نیماندار رہ سکتا اس کا دماغ خراب ہے کہ کروڑوں خرق کر کے تمہارا بنا کرتا پھر تو یہ بات جب کا ختم نہ ہوگی کہ کوئی امیدوار نہ ہو کوئی ووٹ نہ مانگے لوگ محلے میں جا کر یا اپنے علاقے میں خود اس کا دروازہ پکڑیں کہ تو نیک آدمی ہم بنا کر چھوڑیں گے پھر کام بننا ورنہ یہی ہے جس کا اثر سوق ہے جو دھان دوسنی بازہ جیت جائے کریم مولنہ ہم سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کرتے ہم جو جماعتیں اپنے آپ کو اسلامی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں کہلاتی ہیں ان کے ہاں بھی کچھ ایسا ہی طریقہ کار ہے جو عام سیاسی جماعتوں کے اندر نہیں وہ جو دین کا نام لیتے ہیں خود ان کے اپنے کردار کے اندر اور نظام کے اندر وقت ہو گیا ختم یہ کہہ کر روچتے ہیں خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ در ویشی بھی یہ آری ہے سلطانی یہ آری ہے چلیں اس خوبصورت شیر کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں فتاوہ آن لائن کے مفتی اسلامی تعلیمات کا پروگرام فتاوہ آن لائن ہر روز گلیکسی کیبل نیٹورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں اثر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے ریکارڈڈ پروگرام دیگر کیبل نیٹورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے اپنے دینی معاشی معاشرتی مسائل کے لیے ہمیں کال کیجئے کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے اس کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اپنے میزبان میہ طاہر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ